موسیقی السلام علیکم زارہ اس قطبت میں خوش آمدید جی ویورز آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں یہ ہے چکن کورما جو کہ بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اور یہ بلکل بھی جیب پر بھی بھاری نہیں ہوگا بہت سستے میں بن جائے گا سستے میں اس لیے کہ اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں بادام کاجو جو سمٹائمز گھر پر نہیں ہوتے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ چیز بنائے نہ یا ٹرائے نہ کریں صرف ایک آدھے انگریڈن کی وجہ سے اور ویسے بھی جو ڈیلی بجٹ ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں دسٹرب کر دیتی ہیں تو بہت ہی آسان انگریڈن کے ساتھ جو گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر وقت تو ان کے ساتھ میں آپ کو یہ بنانا بتاؤں گی میں نے دو سو ایمل آئل لیا ہے یعنی ایک کپ آئل اور اس میں میں نے دو پیاز درمیانی کاٹ کے براؤن کر لی ہیں اب براؤن ہو گئی ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے ڈیش آؤٹ کر لیں گے زیادہ کالی نہیں کرنی ورنہ کور میں گرنگ کالا ہو جائے گا تو اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک الگ پلیٹ میں باقی انگریڈنٹس میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں چیو ورز میری ویڈیو میں چار پانچ دن کا گیپ آ گیا ایکچلی میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی کچھ میں نے کچھ کام تھے سرہ کے جن کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی ٹائم نہیں مل سکا جی اب یہ دیکھیں اسی آئل میں اب ہم چکن فرائے کر لیں گے چکن کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا سارا پانی پھشک ہو جائے اور جو چکن کے پیز ہیں ان کا رنگ براؤن ہو جائے بلکل بدل جائے یہ دیکھیں چکن کو میں نے فرائے ہونے کے لئے رکھ دیا ہے دیڑھ کلو چکن لی ہے میں نے جو صاف کرنے کے بعد تھوڑی کم ہو جاتی ہے جی ویورز بہت جلد میں اپنا دوسرا چینل بنانے والی ہوں جس میں کہ ہم تھوڑا لائف سٹائل کو شیئر کریں گے کچھ لائف حیکس ہوں گے کچھ ٹرپ ٹپس این ٹرکس ہوں گے اور ڈیلی لائف روٹین ہوں گی اس میں تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جی یہ دیکھیں یہ باقی کے انگریرنس ہیں پیاز کو نے براؤن کر کے نکال لیا اس طرح اور تین ٹیمارڈر ہیں لیسن کے پانچ چھے جوے ہیں لیسن بہت زیادہ نہیں ڈالنی اور ادرک کا ایک پیس ہے یہ آپ غور سے دیکھیں یہ مسالہ ہے مسالہ ٹائپ ایک دارچینی کا پیس لیا میں نے تین لونگ چار سبز الائچی چھوٹی اور ایک چمر زیرہ اور جو ٹرے میں ہیں اور یہ دیکھ لیں دہی ہے ایک پاؤ ٹرے میں جو مسالے ہیں سوکھا دنیا لال مرچ نمک اور حالدی اب میں پیاز اور یہ جو سبزی ہے اس کو مکس کر کے تو گرائنڈ کر لوں گی پیاز ٹیمارڈر لیسن اور ادرک کو مکس کر کے گرائنڈ کر لوں گی یہ اب دیکھیں چکن کافی کلر چینج کر چکا ہے اور اس کے جو سبز بھی کافی ڈرائے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا کریمی اور تھک پیسٹ بن گیا ہے گرائنڈ کرنے سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ ایڈ کرتے ہیں کہ چکن ہمارا اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے ہمیں دیکھیں اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے کتنا اچھا کلر ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے تو ایورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری جو ریسپیز ہوتی ہیں وہ کوئی خاص آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لئے نہیں ہوتی نہ ہی اس میں کوئی ایکسٹر انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ گھر میں اویلیبل نہ ہو یا جس سے بجٹ خراب ہو جائے تو کیونکہ ڈیلی بجٹ ہوتا ہے کھانے پینے کا تو پھر اگر ہم بہت ایکسٹر چیزیں آئی کر دیں تو بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پھر انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ ہم پلانڈش بنائیں تو اس لئے اچھا ہے کہ ہم ایزی کر کے خود کو بھی تو ایک چیز بنائیں اور اس کا مزا لیں یہ دیکھیں یہ وہ مسالہ ہے دارچینی کا پیس چھوٹا چار لانگ ایک چمچ زیرہ اور اس کے علاوہ چار سبز الائچی یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس کے ساتھ ایڈ کر دیا اور یہ ہمارے مسالے دوسرے سوخشک دھنیاں سرخ مرچ نمک اور حلدی بس جی یہ ہمارا ٹوٹل پور میں کا سامان ہے جو ہمیں چاہیے اس کو بنانے کے لئے تو دیفینیٹلی چکن تو پھر ہوگا ہی چکن کے بغیر تو ہم یہ بنانے نہیں سکتے تو اس لئے چکن کی کوس تو ایڈ ہوگی مین ایمبریننٹ وہی ہے تو باقی ساری سبزیاں آئل وغیرہ گھر میں موجود ہوتا اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے ڈیلی روٹین میں بننے والے کھانے جو ہیں وہ شیئر کیا کروں اس کے ساتھ ساتھ ہم سنیکس اور میٹھا بھی شیئر کرتے رہیں گے لیکن زیادہ ایشو ڈیلی گھر میں جو بنانا ہوتا اس کا ہی ہوتا ہے آج کیا بنایا جائے آج کیا پکانا ہے یہ بہت بڑا ایک بن جاتا ہے ہمارے لئے چیلنج تو اس لئے آپ کی اس پرابلم کو سور کرنے کے میں ڈیلی ڈیشیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں باقی آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کونسی ڈیش بنانا پسند کریں گے دیکھنا پسند کریں گے تو میں آپ کی فرمائش پہ وہ بھی بنا لوں گی جی یہ دیکھیں مزیدار سا خوشبودار کورما ہمارا جو ہے وہ تقریبا تقریبا تیار ہے تیار ہو رہا ہے بس ابھی ہم نے تھوڑی دیل کیلئے گوشت کو چکن کو گلانا ہے تھوڑا کچھا ہے بھی اب ہم اس میں دہی ڈال دیں گے اس سٹیج پہ دہی ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں جی رنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بنائی ہو گئی ہے تو اب میں ایک کپ پانی ڈال کے اس کو دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ چکن بہت زیادہ فرائی کیا ہے تو اس میں بھی پکا ہے اور بعد میں مسالے ڈال کے بھی بھونا ہے تو کافی زیادہ چکن گل چکا ہے اس لئے ہم صرف دس منٹ کے لئے اس کو مزید کور کر کے پکا لیں گے جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں چکن کس طرح ریڈی ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بہت ایزی ہے بہت کوئی اس میں خود کو مشکل میں ڈالنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے جی اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون دھنیا اس میں ایڈ کر دیں گے اور بعد میں گانش بھی کریں گے جی فرنڈز اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی کیونکہ بلکل پرفیکٹ ہے اس میں گریوی بھی اور ماشاء اللہ بہت ٹیمٹنگ لگ رہا ہے الحمدللہ آپ لوگ بنائیں گے تو ضرور مزا آئے گا اور انجوائی کریں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے جی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایک اور امپورٹن چیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ورنہ ہماری ویڈیوز آپ کو نہیں ملیں گی کیونکہ چینل ابھی نیو ہے تو ٹائم لگتا ہے گروہ کرنے میں اگر آپ نے بیل آئیکن پریس کیا ہوگا تو آپ کو ویڈیوز ملیں گی ورنہ نہیں ملیں گی جی اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ